وفاقی کبینہ نے آج کپاس کی سپورٹ پرائیس آٹھ ہزار پانچ سور پیفی مان مقرر کرنے وقلہ تحفظ بل دوہزار تئیس اور سعودی عرب کو مطلوع ملزم وسیم اسلم کی حوالگی کی بازابطہ منظوری دے دی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوا جس میں متعدد اجنڈا آئیٹمز پر غور کیا گیا وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری رامیہ کے مطابق وفاقی کبینہ نے کبینہ کمیٹی برائے قانون سازی کہ تیرہ مارچ دوہزار تئیس کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توسیق کر دی جس میں وقلہ تحفظ بل دوہزار تئیس منظور کیا گیا تھا یہ بل ملکبر میں وقلہ کے تحفظ کے لیے ان کی درخواست پر تیار کیا گیا ہے اور اب اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وقلہ کا پاکستان کے آئینی ارتقاء میں قلیدی کردار ہے وفاقی کبینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹری کے چودہ مارچ دوہزار تئیس اور پندرہ مارچ دوہزار تئیس کو ہونے والے اجلاسوں کے فیصلوں کی بھی توسیق کر دی جس کے تحت کپاس کے کاشتکاروں کو فصل منافع بخش بنانے کے لیے آٹھ ہزار پانچ سور پیفی مانکی مدادی قیمت دی جائے گی کبینہ نے وزارت خزانہ کی سفارت پر سیکیورٹری اور ایکسچینج کمیشنر پاکستان کے مختلف ممالک اور بیندر قوامی اداروں کے ساتھ دو طرفہ اور دو ملٹری لیٹر مفامتی یاداشتوں کی منظوری دی کبینہ نے سٹیٹ بینک کی سفارش پر ایس ایمی بینک کے وائنڈنگ ڈاؤن کی منظوری دی دی کبینہ نے ہدایت کی کہ بینک کو ختم کرنے کے دوران بینک کے تمام سارفین کے ڈپازٹ کی حفاظت کو یقینی بنا جائے پہلے مرحلے میں بینک کے تمام سارفین کو پانچ شریعہ پانچ ارب روپے کی ادائیگیاں کی جائیں گی وزیراعظم نے کہا کہ ایس ایمی بینک کے سارفین کی جمع کرائے گی رکوم کا تحفظ یقینی بنا جائے وائنڈنگ ڈاؤن کے دوران سارفین کی ڈپازٹ کی واپسی کا خاص خیال رکھا جائے وفاقی کبینہ نے وزارت داخلہ کی سفارہ پر سعودی حکومت کی جانب سے محمد وسیم اسلم پلد محمد اسلم کی سعودی عرب حوالگی کے حوالے سے ایڈیشن ڈپٹی کمیشنر کی سبراہی میں ایکسٹریڈیشن ایکت انیس سو بہتر کے تحت انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی حکومت پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مجرمان کی حوالگی سے معاہدہ موجود ہے اور محمد وسیم اسلم سعودی حکومت کو قتل کے کیس میں مطلوب ہے وفاقی قبینا نے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آنگی کی سفارہ شفر پاکستان سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی کی تشکیل نوکی بھی منظوری دی تیرہ رکنی کمیٹی میں تمام صوبوں سے سکھ برادری کو نمائندگی دی گئی ہے یہ کمیٹی آئندہ تین سال کے لیے گردواروں کی دیکھوال اور سکھ یادریوں کی خدمت و دیگر انتظامی امور کو سنبھال لے گی آنلین ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد